اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ملک بی لوگ میں آج ہم آپ کو ملائیں گے یہ ہے ہمارے محسن بھائی انڈیا سے اور یہ ہے ہمارے عبد الرحمن بھائی فرام پاکستان سے اور آپ کو یہ آج محسن بھائی ان کا انٹرویو کریں گے یہ انٹرویو میں یہ ان سے پوچھنا ہے کہ ایک تو ان کی شادی کے بارے پوچھنا ہے اور دوسرا انڈیا کے بارے پوچھنا ہے کہ انڈیا کی خوبصورتی کیا ہے پولیٹکس کیا ہے وہاں پہ اور ان سے پوچھنا ہے ان کی شادی کے بارے میں دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ یہ ایک نسوار اور ویمل کھاتے تھے یہ اس کے بارے پوچھنا ہے تو آپ سے ملواتے ہیں ان سے کہ وہ کھانے چاہیے نہیں کھانے چاہیے اور انڈیا میں انہوں نے لے کے جانا ہے ہم کو ٹھیک ہے انشاءاللہ جلدی پروگرام بنا رہے ہیں ان کی شادی پہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی ہم محسن بھائی کے ساتھ جڑے رہیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ ویلوگ اچھا لگا تو آپ نے لائک کرنا ہے فولو کرنا ہے تو ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں محسن بھائی کی طرف جی محسن بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک الحمدلہ بنا اور سنائے بہت اچھا ہے جی محسن بھائی کہاں سے آپ انڈیا سے پاکستان سے ہیں میں انڈیا سے ہوں گجرات سے بنا موڈی کے شہر سے یہ موڈی کے شہر سے موڈی کے شہر سے موڈی کے شہر چل رہے ہیں وہاں پہ احلا تو اچھا ہی چل رہا ہے ابھی تھوڑا اچھا ہے کہ کونگریس آجاو ہے تو بہت اچھا رہے گا موڈی سے آپ تانگ ہیں موڈی سے بہت تانگ ہیں موڈی سے آپ تانگ ہیں بھائی صاحب تسی سناؤ کی حال چالے ٹھیک 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 بھائی صاحب آپ میک پھڑو تو تسی زیادہ محسن بھائی انٹرویو کرو نا تسیل محسن بھائی آپ ذرا تھوڑا سا کوئی اپنی لینگویج سنائے میں کوئی مزا آئے تھوڑا سا باتیں کرنے کا آپ سے تو گجرات کی بولی میری گجرات کی بولی آپ کو سننیے چلو میں میری گجرات کی بولی آپ کو سمجھاتا ہوں ہوں یہوں کیوا ماغو چھو کہ گجرات ماں میں گجرات نو چھو انڈیا ماں گجرات تھی تو موڈی مارا سہین نو چھے انا بیجو کہ امارے جو پارٹی چھے کونگریس تو کونگریس نی پارٹی آج تو وڑھاڑ ساروڑے ہمارا ماتے موڈی نی پارٹی ماں ہمارے مجھا نتھی کیونکہ یہ تنگ بو کرت اور مہنگواری سب کچھ بھرا دیا ہے جیدہ اسی وجہ سے ہم موڈی سے تنگ ہے آپ کا خیال ہے آپ کا خیال ہے کہ کونگریس کو آنا چاہیے وہ ٹھیک ہے پہلے ان کا ایکسپرینس ہے بہت ایکسپرینس ہے کیونکہ پہلے ساتھ سال کونگریس نے حکومت کیے تو اس نے اچھا کام کر کے دیا ہے انڈیا کے اندر تو جب سے موڈی کی حکومت آئی ہے تب سے عوام بہت تنگ ہے ایسے نہیں کہ مسلم سارے ہنڈو مسلم سب پریشانے سے کیونکہ مہنگواری سب کچھ اس نے جارہ کر دیا ہے اسی وجہ سے تنگ ہے کسی کو روزگار بھی نہیں مل رہا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اسی وجہ سے اچھا موسن بھائی آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لائک کرتے ہو ویمل اور وہ جو ہوتی ہے سپاری اس کو لائک کرتے ہو تو ابھی آپ بیمار رہے ہو تھوڑے دن پہلے تو اس کے کیا نقصان ہے آپ عوام کو بتائیں نہ کہ وہ کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے جی یہ جو میرے کو ابھی پیچھلے پیچھلے ہفتے میرا جو پروبلم ہوا تھا جو مو کے اندر وہ اسی وجہ سے ہوا تھا جو میں اس کے ایک ہاتھا تھا جو بیمل سپاری رہتی ہے اور جو دوسری گھٹکا اور دوسرا جو اپنے نسوار بولتے ہیں جو اپنے اندر تو دو چیز بہت ڈینجر چیز ہے تو یہ بہت چیز ڈینجر ہے کہ جو اس کو کھانے سے بندہ کی طویبیت بھی خراب ہوتی ہے اور اس کے جو مو کے اندر اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ جو پانی اور کھانا بھی نہیں پی سکتا ہے وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے آج سے دو ٹین بار بھی ہوا ہے اور ابھی پسلے ہفتے بھی ایسا ہوا تھا کہ جو میں ہسپیٹل بھی گیا تھا میں ایڈمیٹ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے تو میں نے ابھی اس کو چھوڑ دی ہوئی ہے کہ اس کو کھانی نہیں کیونکہ وہ چیز جو کھاتا ہوں تو میرے کو پریشانی بہت بڑھتی ہے تو میری لائپ کے اندر پرابلم بہت زیادہ آ جاتا ہے اسی وجہ سے میں نے اس کو یہ بار چھوڑ دی ہوئی ہے اچھا محسن بھائی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شادی کا کیا اپنے آنا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جرمینی میں شادی کرنی میں نے لڑکی ڈھونڈی ہوئی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے انڈیا میں کریں آپ انڈیا میں کیوں نہیں کرتے تو آپ کا کوئی لب شب تھا انڈیا میں تو وہ آپ کو چھوڑ گئی ہے اس وجہ سے آپ جرمینی کی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ادھر آپ کی گل فرنڈ ہے جرمینی میں تو کیا آپ ادھر شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں انڈیا میں کریں کہ آپ انڈیا میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہاں پہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں میں انڈیا میں اسی وجہ سے ابھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں انڈیا میں پہلے دو چار بار میں نے انڈیا میں ٹرائی کی میرا اپیر بھی ایک دو بار چلا تھا پھر پھر بھی کیا ہے کہ میں یہاں پہ جب اپریکا میں یہاں پہ آیا تو چھے سانچ سال میرا یہاں پہ بیٹ گیا اسی وجہ سے جو میرا اپیر جو چل رہا تھا ان لوگوں نے ویٹنگ بھی کی میری پھر میرے ٹائم جیادہ لگ گیا میں جا نہیں پایا انڈیا میں جلدی اسی وجہ سے پھر ان لوگوں کی لڑکی کی سادھی ہو گئی میں اس لئے پھر ابھی میں انڈیا میں نہیں کر رہا ہوں اور میں جھرمانی کی اس لئے میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ جھرمانی میں میرا ایک اور اپھیر چل رہا ہے ادھر اور جھرمانی کے اندر کہ وہاں پہ میرا ہو جاتا ہے تو پھر میں جھرمانی میں شیفٹ ہو جائے گا شاہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو لڑکی تھی جس کے ساتھ آپ کا فیر تھا اس کے ساتھ آپ کا کتنا لب تھا آپ کتنا اس سے پیار کر ستے اور یہ جو آپ نے شکڑ شروع کی ہے میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ابھی آپ نے شروع کی اس کے گم میں شروع کی ہے کیسے شروع کی ہے اس کے بارے تھوڑا بتائیں ہاں جی بانا میں اسی وجہ سے کہ جو انڈیا میں جو میرا افیر چلا تھا تقریباً چھ سال میرا افیر چلا تھا پہلے جب سے جب میں ملاوی افریقہ کے اندر بھی نہیں آیا تھا اس سے پہلے میرا افیر چلا تھا وہاں پہ تو اس کے بات جب میں پھر یہاں پہ آ گیا تو ہم دونوں کی لوگ سٹوڑی کاپی ٹائم چلی تھی اور ہم نے بات بھی کی تھی کہ ہم دونوں اپنے ساتھ میں سادھی کریں گے پہ اس نے ویٹنگ بھی کی ایک دو سال پہ پھر میں ایک دو سال جان نہیں پھائے میں چھ سال بات میں انڈیا گیا تو اس ٹائم پہ اس کی لڑکی کی سادھی ہو چکی تھی اسی وجہ سے پھر میں تھوڑا گم میں آ گیا اور میں اس سگریٹ چالو کر دیئے کہ اس نے میری ایک دو سال ویٹنگ کی تو اور سا ویٹنگ کل لیتے رہا ہم دونوں ساتھ میں ہوتے ابھی چلو محسن بھائی ہم آپ کے لئے دعا گئے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی لڑکی مل جائے اور آپ کی جلدی شادی ہو جائے دوسرا آپ سے یہ پوچھیں گے کہ انڈیا کے حوالے سے آپ بتائیں کہ انڈیا کتنا خوبصورت ہے کوئی جگہ دیکھنے والی وہ ہے وہاں پہ کیونکہ بڑھ ساب اور میں پلان کر رہے ہیں وہاں جانے کا آپ کے ساتھ کہ جب آپ کی شادی ہوگی انڈیا میں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو کیا آپ ہمیں ویزٹ کروائیں گے اور اگر آپ ہمیں ویزٹ کروائیں گے تو کون کون سی جگہ پہ لے کے جائیں گے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ انڈیا میں کون کون سی جگہ دیکھنے والی ہے اور آپ ہمیں لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جرور جرور جب میری سادھی کا جب ہو جائے گا کہ اگر میری طاپی جیادہ کوشی سے ابھی جرمہ نہیں کی کہ جرمہ نہیں میں جا کے سادھی کروں گا پھر اگر میری جو اگر انڈیا میں قسمت ہوا ہے اور اگر جو انڈیا میں میری سادھی ہوئی تو انشاءاللہ آپ دنوں کا میں جرور میں بلائے گا میری سادھی کے اندر اور دوسری بات کہ انڈیا میں بہت ساری ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بہت خوبصورت جہاں دیکھنے جیسے جیسے کہ تازمال ہے دوسرا ہے کہ اپنے گیٹ اوپ انڈیا ہے انڈیا گیٹ ہے پھر ہاورا بریج ہے جیسے کہ جو لندن بریج ہے نہیں ایسا ایک بریج انڈیا میں بھی ہے جو کلکٹا کے انڈر ہے ہاورا بریج اس کا نام ہے اور جیسے گیٹ اوپ انڈیا ہے جیسے اپنے تاز ہوتل ہے بڑی سی بمبے کے انڈر بینگلور کے انڈر بڑا بڑا ڈاکٹر کا ہسپیٹال ہے بڑی بڑی چیز ہے جو مغل مغل جو راجہ بات ساتھا جو اس ٹائم پہ انڈیا کے انڈر جو راج کر کے ان لوگوں نے ایسی ایسی جگہ بنا کے چھوڑی ہوئی ہے کہ جو خوبصورت جیسی جگہ دیکھنے جیسی ہے کہ وہاں پہ ہر جگہ میں آپ کو لے جائے گا وہاں پہ گمائے گا وہ چیزیں دکھائے گا بڑی سر تسی کو سوال پوچھنا ہوئے میں تو پوچھوں گا کہ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں کچھ ہمیں ادھر افریقہ میں ادھر کوئی افیر چلا ہے آپ کا یا ادھر بس سوفی بن کے رہ گئے ہیں داڑی شاڑی بڑھا لیا آپ نے نہیں میرا تو یہاں پہ کوئی افیر نہیں چلا ہے ملاوی کے اندر بس یہاں پہ کام کرنے کے لئے آیا ہوں اور کامی کرتا ہوں اور ٹائم بس نکالتا ہوں دوسرا کوئی افیر بہ پیر یہاں تو میرا نہیں چلا ہے بنا جی تو دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا انٹرویو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں فالو کریں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے محسن بھائی شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا جزاک اللہ جی بھٹ سب شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ